پنجاب کا بجٹ 14 جون کو پیش کیا جائے گا نئے مالی سال میں ترقیاتی منصوبے ترجیح ایک خرب کے اضافی فنڈز کی تجویز دو ہزار اکیس بائیس کا ترقیاتی بجٹ پانس خرب رکھا جائے گا جاری منصوبوں پر ایک خرب 89 ارب خرچ ہوں گے نئے منصوبوں کے لیے ایک خرب 47 ارب مختص کرنے کی تجویز پنجاب حکومت نئے سال میں سوشل سیکچر پر دو خرب خرچ کرے گی انفرسٹرکچر کے لیے ایک خرب 19 کروڑ مختص پرڈکشن سیکچر کے لیے 51 ارب سیویسز سیکچر کے لیے 9 ارب 70 کروڑ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کے لیے پچیس ارب مختص کرنے کی تجویز سکول ایڈوکیشن کے لیے چونتیس ارب ہائر ایڈوکیشن چودہ ارب 50 کروڑ صحت کا ترقیاتی فنڈ ایک خرب رکھنے کی تجویز نئے سال کا میزانیاں پنجاب اسمبلی کی نئی امارت میں پیش کیا جائے گا وارٹر سپلائے اور سینیٹیشن پروگرام کے لیے چوبیس ارب بلدیات انیس ارب اور سڑکوں کے لیے پچاس ارب رکھے جائیں گے سپیکر چودی پرویز الہی کا چیمبر نئی امارت میں منتخل اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس کا چیمبر بھی نئی امارت میں شفٹ ہو گیا اپوزیشن لیڈر کا اولڈ بیلڈنگ چیمبر پیپلز پارٹی کے پارنیمانی رہنما حسن مرتضا کو اولارڈ کیا جائے گا نہور کے زیرہ التواب منصوبوں کی بھی سنی جائے گی نئے مالی سال میں شہکام اور شیرہ والا فلائی اوبر پر کام کا آغاز ہوگا میگا پروجیکٹس کے متاثرین کے لیے خصوصی پیکس کی تزویز شہکام چوک فلائی اوبر کے متاثرین کے لیے تیرہ کروڑ ستر لاکھ شیرہ والا گرٹ بنصوبے کے لیے اٹھائیس کروڑ چونتی سلاکھ رکھے جائیں گے وزیرعالہ پنجاب کی چند روز میں چوتھی طلبی عثمان بزدار وزیرعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد چلے گئے مختلف امور پر ڈریفنگ دیں گے ڈینگی کے ڈنگ تیز چند روز میں سینکھنوں لاہوریوں کو کارٹ گیا متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہو گئی یکم جنوری سے اب تک شہر میں 7,379 گھروں سے ڈینگی لاروہ ملا خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں ڈینگی عملے کی ویکسینیشن سینٹر میں ڈیوٹیوں کی سبب سیویلیس کامل بتاثیر نیا بہران جنم لینے کا امکان امتحان سے پہلے نیا امتحان بغیر پڑھے پورے سلیبس سے امتحانی پرچا پیک کی ناکس حکمت عملی سے اکیاسی لاکھ طلبہ مشکل میں پڑ گئے میٹریک اور انٹرمیڈیئٹ کے زمنی امتحانات ختم کمزور طلبہ کی سہولت کے لیے سال میں دو بار سالانہ امتحان کی تجویز پہلا امتحانی سیشن اپریل مئی اور دوسرا نیومبر دسمبر میں ہوگا طلبہ کسی ایک سیشن کا انتخاب کر سکیں گے انٹر بورٹ چیئرمنز کمیٹی رضا مند حکمی فیصلہ وزرائے تعلیم کانفرنس میں ہوگا موجویں ختم پڑھائی شروع تراسی روز بار تمام تعلیمی ادارے کھل گئے طلبہ ایسو پیس کے تحت ایک دن آئیں گے دوسرے دن چھٹی ہوگی آدھی کلاس ایک دن اور آدھی کلاس دوسرے دن آئے گی ایمفل پی ایس ڈی بی ایس اور ماسٹرز کے آخری سمیسٹر کے طلبہ کے لیے کلاسز کا آغاز ہو گیا باغبان پورا کا اسلم پرائمری سکول بند رہا اسادزہ نے سکول آنے والے بچوں کو واپس بھیج دیا کرونا کیسز میں بتدریش کمی الحمدللہ وائرس دم توڑنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران چار افراد کی جان گئی ایک سو تریپن نئے مریضوں کی تصدی اٹھانوے مریض وینٹی لیٹر پر رہ گئے سرکاری ہسپتالوں میں ترے سٹھ فیصد سے زائد وینٹی لیٹرز خالی ویکسین آپریشن میں تیزی کمیشنر محمد عثمان نے عرفہ کریم سینٹر میں نئے کاؤنٹر کا افتتح کیا کذافی سٹیڈیم میں پہلا ڈرائب تھرو ویکسینیشن سینٹر بھی فات دی سی مدسیر ریاض صدر بینک آف پنجاب زفر مسود کی شرکت خستہال ٹریک بروقت تبدیل نہ ہوا انسانی جانوں کا زیاد ٹرین حدثات کے سبب ریل ٹرائفک موطن لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی چار ٹرینیں تاخیر کا شکار جنا ایکسپریس کے مسافروں کو کراکرم ایکسپریس سے لائے جائے گا کراچی ایکسپریس کے مسافر شاہ حسین ایکسپریس میں منتخل گرین لائن کو گمبرد شاہ حسین کو روڑی سٹیشن پر رکنا پڑا حکومت نے ریلوے کو تباہ کر دیا چالیس امریکی انجن تھے بتاؤ کتنے چل رہے ہیں ہم نے گیارہ نئے ریلوے سٹیشن بنائے بزنس پلین دیا آپ نے تباہ کر دیا بہتان تراشی نہ کریں ورنہ بھرپور جواب ملے گا خواضہ ساد رفیق کی دھوہ دھار پریس کانفرنس حکومت پر مخالفین کو جیلوں میں بند کرانے کا الزام وزیر داخلہ کو ملک کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا ایتھنو پروڈکشن پر ناجائز سبسیدی کی انکوائری میں اہم پیش رفت سیاسی وابستگی کی بنیاد پر منپسند کمپنی کو نوازا گیا سابق ڈی جی ایکسائز ایڈیشنل ڈی جی اور ای ٹی او ٹیکنیکل نے غیر قانونی مرات کے بدلے کرونوں کی رشوت حصول کی ملوث افسران کو پورس گس کے لیے جلد نیب میں طلب کیا جائے گا ویکسینیشن کی چودرہت کا معاملہ ڈی سی کے فورٹرس سٹیڈیم میں ویکسینیشن کے قیام پر سارا اسلم درہم ڈی سی کے قائم کردہ سینٹرز کو ویکسین کیوں دی جا رہی ہے سیکٹری پرائمری ہیلتھ اپنے افسران پر برس پڑی بولین جو بھی ویکسینیشن سینٹر بنے گا مرد سے افتتاح کروایا جائے سیکٹری پرائمری ہیلتھ کی ڈی سی کے قائم کردہ سینٹرز کو پوچھے بغیر ویکسین فراہم نہ کرنے کی ہدایت پبلک ٹرانسپورٹرز کا بڑا اعلان موٹر وے پولیس کی پابندیوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز میدان میں آگئے لاہور سمیت پاکستان بھر میں ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان ٹرانسپورٹرز نے حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے کل تک کی ڈیڈ لائن دے پی ایچ رے کے مارکٹنگ ریوینیوں میں کروڑوں کے گھپلے گاڑیوں کے پیٹرول میں مبینہ خود بھر کینٹین کا ٹھیکہ من پسند افراد کو دینے کا الزام انٹی کرپشن نے ڈیریکٹر مارکٹنگ پی ایچ رے اور مطالقہ افسران کو کل طلب کر لیا نیس پاک میں مالی بہران وفاق تحال چھے عرب کی ادائیگی میں ناکام نیس پاک کے لیے روزانہ کے کام شدید متاثر بروقت تنخواہوں کی ادائیگی اور نئے پروجیکٹس پر کام التوا کا شکار وفاق کا نیس پاک کے نئے امڈی کے لیے مختلف ناموں پر غور انجینئر کی بجائے بیوروکریٹ کو لگانے پر غور پیروسپور روڈ پر پندرہ فٹ کا گھڑا پڑ گیا انتظامیہ کے جانب سے سوسترہ دے عمل گھڑا بھرنے کے لیے تحال کوئی اقدام نہیں کیا گیا گلاب دیوی ہسپتال کے قریب ٹریفک کی روانی متاثر اثر کیسر کی پنجاب اسمبلی آمل سپیکر پنجاب پرویز الہی نے سپیکر قومی اسمبلی کو پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کا دورہ کرایا سپیکر قومی اسمبلی نے داتا دربار پر بھی حاضری دی ساتھ خانی کی پھول چڑھائے اور نبافل ادا کی معاملے خصوصی اطلاع پنجاب پھر دو ساشک آدھان کی انصداد پولیو مہم میں شرکت معاملے خصوصی کا کہنا تھا کہ اس سال پنجاب میں پولیو کا کوئی کیس بھی سامنے نہیں آیا گیارہ جون تک ایک کروڑ چالیس لاکھ بچوں کو پولیو کے کترے پھلائے جائیں گے پاکستان میں سائبر حملوں کا خطرہ سپلائے چین اٹیک سے سرکاری کمپیوٹرز کی ہیکنگ کا خطرہ وفاق نے محکموں صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کر دی گورنر چودری محمد سرور کا سٹی نیوز نیٹورک کا دورہ سٹیٹ آف دی آرٹ نیوز روم کو دیکھ کر گورنر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے گورنر نے سٹی نیوز نیٹورک کے مخلف شو بورن نیوز روم اور سٹوڈیو کا بھی دورہ کیا سٹی نیوز نیٹورک نے تھوڑے عرصے میں حقائق پر مبنی خبروں سے عوامی مقبولیت حاصل کی موسیقی